مولانا ہاں کیا بات برکت نہیں ہو رہی پیسے آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس ایک دن میں ہمارے پاس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ اسی اسی ہزار روپے آ رہا ہے لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے سب ختم ہو رکھ نہیں رہا ہے کوئی دعا دے دو ارے یارو مولوی تجھے کیا دعا دے گا بچارہ وہ خود دس ہزار روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے وہ خود آٹھ ہزار روپے مہینے میں پڑھا وہ تجھے تاغیز دے گا وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا ہے تو غلط سے کہہ دے گا وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھیں دے 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 تو لٹکا لے وہ علک بات ہے لیکن اللہ کی عصد مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے اللہ نے صاحب کہتیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپنا ہو جو میرے ذکر سے عراض کرے گا یہاں ذکر سے مراد نماز ہے دیکھیں اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا ایمانوالو جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لئے بلایا جائے ازانو دیا لسالا جب تمہیں نماز جمعہ کے لئے آباد دی جائے یعنی ازان ہو فساؤ الہ ذکر اللہ تو تم دور پڑھو کہا اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کے لئے ذکر سے مراد کیا ہے نماز یعنی ذکر اللہ نے کس کو کہا نماز کو یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَنَهَا رَزَانُ ذِكْرِ جو میرے ذکر سے مو مورے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ تَنْزَنْكَا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے میرے ذکر سے مراد نماز یعنی نماز کے بعد جو مو موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے روزی کے دروازے کھل جائیں گے روزی کے دروازے کھل جائیں گے لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں محمد الرسول اللہ کی لائف کی اگر آپ اسٹیڈی کریں تو جس دن سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے پیدائش سے لے کر چالیس سال تک نبی نہیں بنیتے تک تک کے حالات اور چالیس سال سے لے کر تیئیس سال اور تیرے سکھ سال یعنی تیئیس سال کی نبوی زندگی تیرہ سال مکہ اور دس سال مدینہ کی تیرے سکھ سال کی زندگی کے اگر حالات ایک ایک دن کے حالات اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت آخری سانس تک کے حالات آپ کو ملیں گے پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمینہ کہتی ہے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا ایک روشنی ہوئی اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمینہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی اس کی قرآن کی روشنی اس کی علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی گیر تو مہینے کی ہوئی اور مکہ کی فضا جب بہت زیادہ خراب دیا محمد بہت زیادہ خراب کی مکہ میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی تو مکہ کی عورت میں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھی دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے تندرست ہو کر لوٹایا چاہے حلیمہ سادیہ قبیل ساتھ سے چلی اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے کچھ حجت کے پاس بہت خوبائے سے کے بعد آمینہ نے اپنا بیٹا حلیمہ گنے دیا حلیمہ سادیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی جب میں قبیلے منو ساتھ سے سواری پر ویڑ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کئی کئی رک جاتی تھی بیٹ جاتی تھی آدھا ایک گھنٹہ سستاتی تھی اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی لیکن جب محمد کو میں نے لیا اس جیر مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گودھ ملیا اس پیتالیس دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گودھ ملیا اور اس سواری کی اوپر بیٹھی اور قبیلے منو ساتھ اپنے گھر میں اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی ہوا سے بات میں کرنے لگی اس کی بیماری ختم ہو گئی تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی پیچھے سے حلیمہ کی سہے لیا سہے لیا ان کی دوست ان کی سہے لیا پیچھے سے پیچھے رہ گئی ان کی سواریاں پیچھے رہ گئی اور حلیمہ کی سہے لیا چیخ چیخ کر کہنے لگی اوہ بنت عبو زعیب اوہ عبو زعیب کی بیٹی ذرا رک جا مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے ساتھ میں جائیں گے جب تیری اونٹ نہیں تھک جاتی تھی تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے جب جا رہے تو تو اکیلی بھاگ رہی ہے ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکوں یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لے تھی ہے با خدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو بڑی کمزور تھی بڑی لاغت تھی بڑی نحیب تھی بہت زیادہ کمزور تھی بہتہ نے اس میں اتنی طاقت کہا دیا گی پھر وہ اس ٹیڑ مہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے محمد دور رسول اللہ کے حالات پجرہ جائزہ لیجئے پہلے دن سے لے کر یہ پیتالیس دن کی کیویزٹی ہے میرے بھائیوں ترہا گھوڑ کرو اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھئے اور جب چالیس سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی اقرب اسم رب بکل لذی خلق یہ قرآن کی پہلی آئے جب نبی اکرم کی اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑ اقرب اسم رب بکل لذی خلق اس رب کے نام سے پرجز نے پیدا کیا یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا نبی آیا کیا نبی دور یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ یہ نبی سفر چپ ترے سر سال کی پوری زندگی کر چکا ہے اور اللہ نے جب اپنے پاک پھلایا تو اس نبی کی دوان سے آخری جملہ یہی نگلا اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی آئے اللہ رفیق عالی میں آئے اللہ رفیق عالی میں زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینہ میرا مرنہ میری موت و میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے اسی کو حد اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی قادر دیتے میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں ہمارا اور آخر معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا ہم چائے پیئیں تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے نہیں نہیں ناجائز جائز ہے تو کتنی سازوں میں پیئیں کیسے پیئیں ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے ہمارا اتھنا پیچ ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں گلتی تو نہیں کر رہے ہیں کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا سب بگاڑ دیتے ہیں میرا مانو سامنے سے نہ اٹھا کر رہے ہیں پیچھے سے اٹھ جائیں ہمیں کوئی دکت نہیں سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا چھین کے ابھی پھینک دے گا ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ اس لئے تھوڑا ڈر لگتا نہیں پیچھے سے اٹھ جائے کرو اب ہم کو لگتا ہے کہ پولی تھن مگایا کریں گے جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا کریں اچھا نہیں لگتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑھا اٹھ رہی تھا بچارہ 80 سال کا میں نے کہا کہاں جا رہے ہو اب تو تم چاچی کے لائک بھی نہیں رہے گئے اب کہاں کیا کرو گے ہاں بیٹھ جاؤ بڑھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بچارے وہ بھی کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی اور جب بیٹھ جاتے تو بیٹھ کے سنیں بچارے تو سنئے یہ ہمارے دماغ پر چھا جانا چاہیے اور جب یہ چیز ہمارے دماغ پر چھائے گی تب ہی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے اور داخل ہو سکتے مثلا ایک بہت بھوک آدمی تھا سنا آپ میں ایک بہت بھوک آدمی تھا اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں نہیں لیکن نہیں مل رہی اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بلکل بیچیم تھا ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا بھائی ٹو پلس ٹو کتنا ہوا دو اور دو کتنا اس نے کہا چار روٹی وہ چار موبائل بھی کہہ سکتا تھا وہ چار مائے کی بھی بھی بھول سکتا تھا وہ چار گلاس بھی بھول سکتا تھا وہ چار پلیٹ بھی بھول سکتا تھا لیکن نہیں اور کیا ضرورتی چار مائے چار پلیٹ چار گلاس بھول لگی اس سے تو اتنا پوچھا گیا ٹو پلس ٹو کتنا دو اور دو کتنا اس کو جواب کہنا چاہیے چار لیکن اس نے کہا کہا چار روٹی کیوں کہا روٹی کیونکہ اس کی دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا لیکن آگے روٹی کہا گیا چار کے بعد روٹی کیونکہ اس کی دماغ میں وہی بھرا ہوا کھانا مل جائے میرے بھائیو یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی صورت ہونا چاہیے ہم اٹھیں تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے ہم بیٹھیں تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے ہم چلیں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے ہم شاہی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے ہم کھائیں پیئے یا جو محنت جو بزنج جو کاروبار کرنا اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے اسلام مکمل ایک مذہب ہے کمپلیٹ کیونکہ اسلام نے کوئی چیز واقع نہیں چھوڑی ہے میں نے کہا نا ان لوگوں کی زندگی کے صرف چار سال کے حالات موجود ہیں بس عیسیٰ علیہ السلام کے تین سال کے حالات موجود ہیں آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اب پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے عیسائی نہیں بتا پائیں گے کیوں نہیں بتا پائیں گے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیوں عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں شادی کیسے ہونا چاہیے یہ پوری بائبل پڑ جاؤ شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو بس اتنا لکھا ہے اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو لیکن شادی کیسے کرو کس عمر میں کرو لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو مہر کتنا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں ویدہ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چند چیزیں بھی شادی کی تھی لہٰذا تم ویباہ کر کے اپنے آپ کو سرچت کر لو لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا نہ رامائن میں نہ گیتا کے اندر کہیں بر بھی آپ چلے جائیے پورا در منظر آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے اسلام سے پوچھئے محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے پچیس سال کی عمر میں اپنی سے پندرہ سال بڑھی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یعنی نقال کر چکا ہے یہ بیتا ہے کسی کی شوہر کی شوہر مر گیا یہ اس کے بعد کیونکہ بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے دو بچے بھی ہیں ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سوال نہ پڑے گا یہ سب نہیں سوچا بلکہ آپ نے نکاح کر لیا خدیجہ نے پیغام بھیجاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی بورا نہیں ہے پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن رہنا ویسے اگر تمہاری بیوی عمر میں پڑی ہو تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا غور کیجئے آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا کوئی چیز باقی نہیں ہے یہاں تک کہ سونے کی آدھار تک ملے لکھے میاں اور بیوی کو کس طرح بھی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریر ایک سنبھن کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور وہ بھی بتا دیا کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکل کے چلنا سکھا گیا ہے ماں کے پیر سے بچہ پیشابہ پیخانہ کرنے کو ساس کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے اسی طریقہ سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکل کے چلنا سکھایا ہے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے یہ کمپلیٹ مذہب ہے کمپلیٹ مذہب اسلام اسی لئے اس کو مذہب کہا گیا ہے باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے مذہب نہیں ہے ازم ہے ہندو ازم ہے عیسائی ازم ہے جین ازم ہے ازم کیا مطلب ہوتا جس میں باؤنڈری نہ ہو اور مذہب کا مطلب ہوتا جس میں باؤنڈیشن ہو جس میں باؤنڈیشن ہو کچھ جانور حلال ہے کھا سکتے ہو لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو چاہے پی سکتے ہو دوسرے پی سکتے ہو لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو شراب نہیں اچھا مولانا شراب تو چھوڑو بیری سکریٹ وہ بھی نہیں ایک باؤنڈیشن ہے مولانا اس پہ بول دیجئے اس پہ بول دیں گے تو اپسر کون بولائے گا کیونکہ سارا باملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگاباد کا اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے پھر فرق کیا رہ جائے پھر بات کیا رہ جائے میرے پیارے سافیوں حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانے چانا چاہیے مولانا دو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے نہیں اس پہ نہیں بول سکتے اس پہ بول سکتے اس پہ نہیں ہمیں اپنے آپ کو صدھارنا چاہیے اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے بلکہ اسلام کے منشاہ کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے یہ ہونا چاہیے اسلام یہ ہونا چاہیے اسلام تو میرے بھائیوں یہ مکمل ایک مذہب اسلام کمپلیٹ ایک مذہب اسلام اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ ہر چیز کا طریقہ کوئی اس کے اندر ملے گا شادی کا طریقہ کیا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لڑکے کی بارات جا رہی ہے بارات تین سو آدمی جا رہے ہیں سب گاڑیاں سو دو سو آدمی جا رہے ہیں سنیے گا منشاہ کیا اسلام کا جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں ہاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے ہاجی صاحب سمجھ رہے ہیں سعودی عرب بیتے حج کر کے بہت سی ٹوپی اوپی لاک ہے سب کو بانٹا تھا انہوں نے سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے ڈلا ہے لال رنگ کا رومال ہاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑا ہے بیٹے کی شادی ہے ڈالی پہ ہاتھ پھر رہے ہیں موہ میں پانچ چلا جرجی صاحب پوچھ رہے ہیں ہاجی صاحب آج تو ماشاء اللہ جوان لگ رہے ہیں کیا بات ہے سورو پہ بڑی رونک ہے بیٹے کی بارات جا رہی ہے میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے اچھا بارات کیا ہوتی ہے ملوم ہے بارات یہ بارات کا تصور کہا سے آیا سو ڈیوڑ سو دو سو سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لٹ نہ جائے قافلہ کہیں یہ لوگ لٹ اکیلے لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لٹ نہ لیے جائیں سو ناچاندی زیدرات لٹ جائیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا پھر وہ لوگ سو پچاس آدمی کو لے کے نکلتے تھے جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر اور وہاں سے لڑکی کی ویدہ کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا بارات کا آج یہ ہار ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو دوسرے آدمی چاہیے ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے سچ پوچھو مولانا جرجیز کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے ڈکیت ڈاکو یہ باراتی نہیں ہے ڈکیت جا رہے ہیں ڈاکو لڑکی والے کے گھر راکہ ڈالنے جا رہے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے سا ہوں جیسے ان کے باپ کا گھر ہو اب گریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانہ مارے گا پورا سماج یہ جتنے آئے ہیں یہ چور یہ ڈکیت یہ سب تانہ ماریں گے دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا کوئی عزت نہیں کی ہے تو بچارہ وہ ان چوروں کا پیر بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حالق تک تھوز دیتا ہے لو کھاؤ پہلے ناشتہ پھر کھانا آنا یہاں تک تھوز دیتا ہے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بچارہ سالوں سال اس کا بیاز دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے یہ کون سوچے گا ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پھولے نہیں ہو رہے یہ کون سوچے گا تصور کرو کہ ایک موڈر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے اے صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاء اللہ کہاں سے ملی کتنے میں خریدی جہیز میں ملی جہیز میں ملی ارے اس کو کہنا چاہیے بھی ملی کہتا جہیز میں ملی اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے دی وہ کہتا یوک میں دی نام بدل گئے دیکھ لیجی آپ جو چیز بھیگ میں ملی اس کو کہنا چاہیز میں ملی اس کو کہنا چاہیز میں ملی جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے دیا بھیگ میں دی اس کو گفت کہنا ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے شراب کا نام دوہ رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی دوہ نہیں ہو جائے گی مولانا جرجیز کی شروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیز بن جائے گا لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا گدھا گدھا ہی رہے گا کتہ کتہ ہی رہے گا بھیگ بھیگ ہی رہے گی اس کا نام دہے جہیز رس دینے سے معاف کرنا بھیگ کا نام نہ بدل جائے گا عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا کیا رکھ دیا فیشن اللہ کی رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے اللہ کی نبی نے تو کانیسہ کانیسیات ناریات ایک ایسا دمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی اللہ کی ربی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی کپڑا پہنے کے بعد وجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے نہیں لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی کپڑا پہنے گی لیکن ہاتھ دکھیں گے کپڑا پہنے گی لیکن پیٹ دکھے گا کپڑا پہنے گی ان کے جسم کا اتارو چلہاؤ دکھے گا یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنے گی جس سے اگر کوئی تیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناب لینے کی ضرورت نہ پڑے وہ پیناہ پورا کا پورا بسا لے اس کا سینہ اتنا اس کی کمر اتنی اس کی بلاوچ کا سائز اتنا وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے اس کی سالی کا ناب کتنا اس کی بلاوچ کا ناب کتنا اس کی پیٹ کا ناب کتنا اس کی کمر کا ناب کتنا اس کی سینے کا ناب کتنا ایسے عورتوں کو بتایا اللہ کہ نبی نے کی کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی نبی نے تو ان کو ننگا کائے اب ہمارے یہاں نام بدل گیا یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکٹ جا رہی ہیں ان کی ران سے کپڑا چکا ہے ان کی بندلی سے کپڑا چکا ہے ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ بیرے بھائیوں تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگاپن ختم نہیں ہو جائے گا اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد و رسول اللہ کی نظر میں وہ جڑکی ننگی ہے ننگی ہے ننگی ہے برہنہ ہے برہنہ ہے برہنہ ہے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے بھیک کا نام دہیز رکھ دو پاس کی جیئے گا بھی بھی کی رہے گی دہیز ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی اور جہیز کس کو کہتے ہیں دہیز تو ہندی لفظ ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز اگر دیکھا جائے تو جہز ایجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک کہتے ہیں ایک تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی عربی میں بولا جاتا اردو میں ایک فلا آدمی مر گیا انتقال ہو گیا ہے اس کی تجہیز اس کی تکفین دو بجے ہوگی اس کا مدلب کیا ہے تجہیز سے بنا ہے جہیز مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے کفن اپن وغیرہ چار پائی وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے جہیز آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد بیت کے ساتھ جاتا ہے وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام پر اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگلی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لے یہ سننے کے بعد ہی بات ہے اب غور کرے شادی ہمارے ہاں کیسی ہو رہی ہے پہلے براتی پہنچ گئے اب چلو چورو ڈکیت کہہ دی ہے کافی ہے اب براتی کہہ دے رہا ہوں بار بار برا نہ لگے پہنچ گئے ہو گیا سکتا ہے